بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی آپ ایسے کہہ سکتے ہیں قرآن is complete code of life for every person in this world ایک اپلیکیشن ہے یہ آئی ٹی دپارٹمنٹ آفدادت السلامی نے بنائی ہے میں نے اس قرآن کو انسٹال کیا اور اسے پڑھا ہے یہ بہت ہی خوبصورت ایپ ہے سوالے پہلے آپ نے پلے سٹور میں جا کر مدنی قانع پاک لکھنا ہے اور اسے سرچ کرنا ہے سرچ کرنے کے بعد القرآن with تفسیر جو تیسے نمبر پہ آپ کے پاس آ رہی ہے اس کو آپ نے اپنے پاس ڈاؤنلڈ کرنا ہے یہاں پہ جو انسٹال کا بٹن نظر آ رہا ہے اسے یہاں سے آپ نے اسے انسٹال کرنا ہے بائیس سپتمبر دوہزار سترہ کو یہ اپلیکیشن بنائی گئی اور اسے اب تک پانچ لاکھ سے زیادہ لوگوں نے ڈاؤنلڈ کیا ہوا ہے اور آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کی ریٹنگ فور پوائنٹ نائن ریٹنگ ہے جو کہ تقریباً سترہ ہزار ریوز کے بعد دی گئی ہے سب سے پہلے آپ اسے انسٹال کریں تو ویڈیو میں پاس کرتا ہوں جیسے ہی یہ انسٹال ہو جائے گا تو پھر میں آپ کو مزید آگے بتاتا ہوں ابھی یہ اپلیکیشن انسٹال ہونے کے بعد یہ آپ کے پاس اس کا آئیکن بن جائے گا اس آئیکن کو آپ نے کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس یہ اپلیکیشن اوپن ہو جائے گی اپلیکیشن میں دو قسم کا ترجمہ دیا گیا ہے ایک ہے کنزل ایمان اور دوسرا ہے کنزل عرفان آپ ان دونوں میں سے کوئی ایک ترجمہ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اور پھر اسے پڑھ سکتے ہیں تو ناظرین اکرام یہ قرآن انسٹال ہونے کے بعد میرے پاس آگیا ہے تو مزید اس کے بارے میں میں آپ کو بتاتا ہوں سیٹنگ میں آپ جائیں گے اور یہاں پہ جو ترجمہ آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں پہ آپ کلک کریں گے تو دو آپ کو نظر آئیں گے ایک کنزل ایمان ہے اور کنزل عرفان ہے تو اس دونوں میں سے کوئی ایک آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے اور اچھا ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے بک مارک کیسے بنانا ہے مثال کے طور پہ آپ نے سورہ نساء میں تلاوت کر رہے ہیں یا تفسیر پڑھ رہے ہیں تو پڑھتے پڑھتے آپ نے بک مارک بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ ترجمہ اور تفسیر پہ چلے جائیں گے تو جیسے آپ نے سورہ نساء کی ابھی آپ یہاں پہ پڑھ رہے ہیں تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو اوپر آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس اپشن آ دائے گا یہاں پہ آپ لکھ سکتے ہیں سورہ نساء دن کر دیں اور یہاں آپ کا بک مارک بن جائے گا ابھی آپ ابھی آپ نے بک مارک کو کلک کرنا ہے تو آپ کے پاس بک مارک وہ آیات آ جائے گی جو آپ نے بک مارک کی ہوئی یہاں سے آپ کو کلک کریں گے آپ کے پاس یہ ڈیریکٹ اوپن ہو جائے گی اگر آپ نے اسے ختم کرنا ہے تو یہاں سے جو اب کراس کا نشان نظر آپ کو آپ کو نظر آ رہا ہے یہاں اس کو کلک کریں گے اور یہاں سے آپ اسے ڈیلیٹ کر دیں گے دوسرا سمیں میں دوسرا سمیں میں آپ کو ایک اور آپشن کے بارے بتاتا ہوں جو کہ گو ٹو آیات والا ہے اس میں آپ یہاں پہ کلک کرنے کے یہ جو آپ کو ڈیبے سے نظر آ رہے ہیں اس کو آپ کلک کریں گے تو آپ کے پاس یہ آپشن آ جائے گا تو یہاں پہ آپ نے گو ٹو آیات والا آپشن کو کلک کرنا ہے اور جس بھی صورت کو آپ نے سننا ہے ڈیریکٹ یا جس بھی صورت کی آپ نے تلاوت کرنی ہے اس کو ڈیریکٹ آپ اوپن کلک کریں گے اور جو بھی آیات آپ پڑھنا چاہتے ہیں اسزہ آیات کو آپ کلک کریں گے اور سمیٹ کریں گے تو آپ کے پاس سورہ یونس کی وہ آیت اور وہ ترجمہ تفسیر اوپن ہو جائے گی جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں بہت ہی اچھے اور زبردست اس میں آپشن ہے آپ سارے آپشن باری باری دیکھ سکتے ہیں اور تلاوت تفسیر اور قانع پاک پڑھ سکتے ہیں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں سے شیئر کیجئے گا تاکہ جن لوگوں کو اچھے قانع کے بارے میں پتہ نہیں ہے وہ اس اپلیکیوکیشن کو ڈاؤنڈ کریں اور قانع پاک کی تلاوت کریں دعویوں میں یاد دکھے گا پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ